اسلام علیہ رسول اللہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہو و رسولہو اما بعد پچھنے ہفتوں میں ہماراق نے اشہ مبشرا بالجنہ کو مکمل کر لیا تھا اشہ مبشرا بالجنہ کو مکمل کر لیا تھا ان میں سے ان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ و تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لانے والے ہیں لیکن سکونس اور ترتیب کی وجہ سے ان کا ذکر بھی کر دیا گیا شروع سے اسلام لانے والوں میں سے بلال بن لباہ الحبشی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ ہیں عمر بن عبسہ السلمی ہیں اور خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ و تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں انہی تین یا ایک ہو سکتا ہے ام الفضل رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہو بلال بن لباہ رضی اللہ و تعالیٰ نے پڑے ہی مشہور اور معروف صحابی رسول ہے سارے لوگوں کے کاروں نے ان کا ذکر کیا ہے سنا ہوگا یہ امیہ بن خلف کے ہاں غلام تھے اور جب اسلام شروع شروع میں اسلام قبول کر لیے تو بہت تکلیفیں دی گئیں بہت تکلیفیں دی گئیں بلال رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کو لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم صحابہ اس وقت تنگیوں کی حالت میں تھے ابو بکر رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے معلوم دولوں سے نماز تھا انہوں نے بلال رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کو خرید کر کے آزاد کر دیا خرید کر کے کیا ہے آزاد کر دیا اور بہت ہی بہادر صحابی تھی بلال رضی اللہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غصبات میں شریک رہے تمام غصبات میں آپ کے ساتھ شریک رہے اور جب آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ایز مجاہد شام میں گئے اور وحی پروں کی وفات ہو گئی شام میں جیسا کہ امام بخاری نے ذکر کیا عمر بن خطاب رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کی دورے خلافت میں سن غالباً بیس ہجری کا تھا بیس ہجری کا سن تھا شام کے اندر ان کی وفات ہوئی ساٹھ سال سے زیادہ ان کی عمر تھی ساٹھ سال سے زیادہ ان کی عمر تھی اور غریب صحابہ میں سمار ہوتا تھا سعید نبی مقاہ صلی اللہ و تعالیٰ نے کہتے ہیں سعید مسلم کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھے لوگ تھے چھے لوگوں کی جماعتی جن میں میں تھا دلہ بھی مسعود تھے آپ بلال تھے دو لوگ اور تھے جن کا نام میں نہیں لوں گا اور ایک آدمی خوزہ سے تھے تو مشکینی مکہ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو اترو اترو دھا اولائی آپ ان چھے مسکین لوگوں کو اپنے سے دور کر دیجئے ان کی جراب کیسے ہی کہ ہمارے دربیان بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کی فضیلت و مقام میں قرآن کی آیت وَلَا تَقْرُدِ الَّذِينَ دُعُونَ رَبَّهُمْ اس کی رضا چاہتے ہوئے اس کی خفنودی چاہتے ہوئے سعید بن ابی مقاس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ آیت ہمیں لوگوں کے بارے میں کیا ہے ناصر ہوئی جب مشکین مکہ نے کہا کہ ان چھے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیجئے ان کی جراب کیسے ہی کہ ہمارے دربیان بیٹھتے ہیں یہ غریب قلاش لوگ تو اللہ تعالی نے کہا جواب میں کہ آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو سبو شام پکارتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہوئے بلال بن رباہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت مقام اور مرتبہ رکھنے والے صحابی یہ نبی علیہ السلام کے خازن ہوتے ہیں خسانچی جانتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے مال و دولت کے معلے میں جانکاری رکھنے والے تھے ان صحابہ میں سے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو اسے پوچھا گیا کہ کہ آپ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کتنی پراپرٹی تھی کتنا نفقہ تھا کتنے مال اور کتنی خانے پینے کی چیز ہوا کرتی تھی تو کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی کوئی چیز بچتا نہیں تھا آپ کے پاس اگر آیا تو آپ صدق و خرات کر دیتے بھی یہاں تک کہ کوئی انسان آتا آپ کے پاس آپ دیکھتے کہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں کھانے کو نہیں ہیں تو آپ کہتے بلال جاؤ میرے نام سے فلاسق قرض لے کر آجائے آپ کے پاس خوب نہیں ہوتا تھا کہ خرید کر کے پینا دیں آپ کہتے بلال جاؤ میری طرف سے فلاسق قرض لے کر آجائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض مانگ رہے دے دیں گے بعد میں پھر میں جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کسی سے قرض لیتا پھر مارکٹ اور بازار میں جا کر کے کپڑے خریدتا کھانا خریدتا اور لے کر آجائے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے 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 یعنی آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ قرض لے کر کے لوگوں کو دیتے تھے اور ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے تو تو بھی نہیں دیتے ہیں ہوتا ہے تو بھی نہیں دیتے ہیں جنت کے لئے سبھال کر رکھے وہ پیسہ جنت میں کیا ہے کام آئے گا کہاں کام آئے گا یہ یہ ریال یہ روپیہ کہاں کام آئیں گے جنت میں کام آئیں گے وہاں مارکٹ اور بازار لگے گی تو خرید نہیں جائیں گے مارکٹ ایسے ہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سید مخاری کی روایت ہے یہ تو روایت بہت بڑی کہتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا کون کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا و آتاق سیدنا یعنی بلالا ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو آزاد کرنے والے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر جیسا شخص یہ کہتا تھا کہ یہ ہمارے سردار ہیں یہ ہمارے نیدر ہیں یہ مخابتہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام میراج گئے تو آپ نے جنت میں ان کے پاؤں کی آواز کو چپلوں کی آواز کو اپنے سامنے سنا اور محسوس کیا تھا دوسرے جو صحابی ہے جن کا ذکر کرنا مقصود ہے یہ بھی بلکل شروع شروع اسلام میں داخل ہوئے کہتے ہیں کہ میں چوتھا انسان ہوں جو اسلام میں داخل ہوا لیکن یہ جتنی بھی باتیں ہیں میں چوتھا ہوں میں پانچوہ ہوں میں چھٹھا ہوں یہ متیقن نہیں ہے کیوں کیونکہ اس وقت جو مسلمان ہوتا نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے اسلام کا ازار کیسی سنی کرنا تو یہ جو عدد ہے میں چوتھا ہوں میں پانچوہ ہوں اس میں کیا ہے ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں چوتھا ہوں یہ کہتے ہیں میں چوتھا ہوں کوئی دوسرا صحابی کہتے ہیں میں چوتھا ہوں تو اس نے مطلب کیا ہے کہ چھپکے چھپکے ایمان لاتے تھے کسی کو علم میں نہ ہے عمر ابن عباس صاحب اسلام لے آئے یہاں مکہ کے رہلے والے نہیں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلے دیا اپنے علاقے میں اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہم شاہر و شوقت میں آگئے ہیں قوت اور طاقت میں آگئے ہیں تو آرہ کئی ایسا نہ ہو کہ یہاں کے لوگ تم پر ظلم و ستم کے پہا توڑ دے تو چلے گا اور بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسئول صحابہ میں سے ہیں ارتالیس ہوایات مروی ہیں اسے اور بہت ہی عبادت گزار صحابہ میں سے ہیں جاہلیت کے زمانے میں بھی دین ابراہیم پر قائم تھے شان کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے شان کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے اور شروع شروع اسلام لانے والوں میں سے ہیں اسی طریقے سے خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شروع شروع اسلام لانے والوں میں سے ہے خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شروع شروع اسلام لانے والوں میں سے نبی علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آگے دا کر کے آپ سے ان کا نصب مل جاتا کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام لائے فقانہ خالصا اور رابعہ وقیلہ خامصا کہا گیا ہے کہ تیسرے نمبر پر ایمان لانے والے ہیں کون؟ خالد بن سعید بن العاص یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوتے نمبر پر اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پانچ پہ نمبر پر اس سے اتنی بات تو تیہ ہو جاتی ہے کہ بالکل شروع شروع اسلام لانے والوں سے خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ایک لشکر پر ایک گروہ اور جماعت پر ان کو لیڈر اور قائد بھی بنایا تھا جب شام بھیج رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ان کی وفاق ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاق سے تقریبا چوبیس رات پہلے خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاق ہوئی مشہور صحابی ہے اور بالکل شروع شو اسلام لانے والوں میں سے ایک ہے اسی طرح کہ ایک آخری خاتم جن کا ذکر کرنا مقصود ہے جن کے مطالق امام ابن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلی اسلام لانے والی خاتون ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلی اسلام لانے والی خاتون ہے ان کا نام ہے لبابا بتحارس اور مشہور ہے ام الفضل کے نام سے مشہور ہے ام الفضل کے نام سے یہ یہ عباس بن عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے اور عباس تو نے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا ہے کیا ہوئی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بعد میں اسلام میں داخل ہوئے لیکن چچی جان بہت پہلے اسلام میں داخل ہو گئی اور بڑی ہی فضیلت مقام و مرتبہ رکھنے والی خاتون ہے نبی علیہ السلام نے چار بہنوں کے بارے میں کتنی بہنوں کے بارے میں چار بہنوں کے بارے میں کہا عبداللہ عباس کی نوایت ہے الاخوات الاربع الاخوات الاربع چار بہنیں ہیں سب کی سب ایمان والی ہیں سب کی سب کیا ہے ایمان والی ہیں چار بہنیں کون ہیں لبابا بنت حاری لبابا بنت حاری مشہور کی اسلام سے ہے ام الفضل ام الفضل عباس بن عبدالل متعلیب کی بیوی دوسری جو خاتون ہے وہ کون ہیں میمونہ بنت حاری یہ کون ہے میمونہ بنت حاری میمونہ بنت حاری کون ہے ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی جس سے آپ نے نکاہ کیا کون ہے میمونہ بنت حاری میمونہ بنت حاری سے ہماری آبار کی ماں ہے تو میمونہ بنت حاری سے لبابا بنت حاری سے نام ملنا ہے کی نہیں دونوں کے والد ایک ہے والدہ بھی ایک ہے دو بہنیں ہوگی ایک کشور عباس بن عبدالل متعلیب اور دوسری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری جو ہے سلمہ بنت عمیس سلمہ بنت عمیس یہ بھی بہن ہے ماں ایک ہے باپ الگ ہے یہ بھی کیا ہے ان کے شور کون ہے حمزہ بن عبدالمتعلیب سلمہ بنت عمیس کے شور کون ہے حمزہ بن عبدالمتعلیب چوتھی بہن کون ہے اسمہ بنت عمیس اسمہ بنت عمیس ان کے شور کون ہے جافر الطیار پہلے شوہر دوسرے شوہر ابوبکر صدیق تیسرے شوہر علی ابن عبی طالب جابر تیار کی وفات ہوئی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اکاہ کر لیا ان کی وفات ہو گئی تو علی رضی اللہ عنہ نے اکاہ کر لیا چار بہنے کون کو سی لبابا بنت حالف محمونہ بنت حالف اسما بنت عمیس اور سلمہ بنت عمیس یہ شروع شوہر اسلام میں داخل ہونے والیوں میں سے بھی ہے اور چاروں کے شوہر دنیا کے عظیم لوگوں میں سے ایک کے شوہر خود اللہ کے پیغمبر دوسرے کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تیسرے کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چوتھے کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن جعفر التیار جعفر التیار اور اسی طریقے سے ابوبکر صدیق اور اسی طریقے سے یہ عمل فضل بڑی ہی عالمہ فاضلہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اس سے گفتگور بات کرتے تھے اور جب آپ حج کر رہے تھے اور عرفہ کے دن روزہ رکھا جائے گا کہ نہیں رکھا جائے گا تو صحابہ کنفیوز تھے لیکن کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے عمل فضل نے کہا ابھی میں اس مسئلے کو حل کر دیتی ہوں بخاری و مسلم کی روایت ہے دودھ کا ایک پیالہ لیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ آپ وہی جبل نور کے پاس موجود تھے اٹھنے پر سوار تھے دودھ کا پیالہ حاضر کیا گیا عرفہ کا دن تھا اور آپ نے پی لیا معلوم ہو گیا کہ عرفہ کے دن حاجی لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں تھے تو یہ عمل فضل لبابا بنت حارس یہ بھی بڑی عالمہ اور فاضلہ خاتون تھی اور کہا جاتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئی اور انہی حبان فرماتے ہیں کہ عثمان من افاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں اپنے شور عباس سے پہلے ان کی وفات ہوئی اzonہ اب اس طریقے سے درست اللہ کی توفق سے مکمل ہوا اور وقت بھی بہت زیادہ لے لیا گیا جو لوگ اس حفتے میں پورا نمبر لائے ہیں ان کے نام کچھ اس طریقے سے ہے پرانے لوگوں سے بھی درخواست ہے جو انہوں نے پچھلے ہفتے میں نام نہیں لیا ہے پچھلے ہفتے میں یہ لوگوں نے انہوں نے لیا محمد شمشیر موجود ہے شمشیر موجود ہے عبد الحسید یہ پچھلے ہفتے میں آپ کا انہوں نے آیا تھا تو آئیے لے جائیے عبد الحسید اور شمشیر اس ہفتے میں جو لوگ کامیاد ہوئے ہیں اور پتیس میں پتیس نمبر اندہ پورا آیا ہے اس میں منافع ہیں منافع کون ہے اچھا قرآنے والے حسید صاحب کی طرف سے آیا ہے وہ خود بیٹھے ہوئے آپ نا چلائیے بیٹھے بیٹھا یہ نہیں ہے شمشیر بھائی نہیں ہے چلیے اس ہفتے میں جو لوگ کامیاد ہوئے ہیں منافع کوئی ہے جاننے والا منافع کی طرف سے کوئی نام نصیب کر سکتا ہے دوسرا نمبر پھر عبد الحسیب صاحب کا پتیس میں پتیس پورا تیسرا انہام فیروز شیخ تیسرا انہام فیروز شیخ یہ فیروز ایک ہمارے جاننے والوں میں سے غالباً لگ رہا ہوئی ہیں تو جو لوگ انہام پاتے ہیں ایک ہم سے کم بھول لوگ تو شریف ہویا کرے یہ انہام بہت ہلکا دکھ رہا ہے شمشیر بھائی کو آنا چاہیے شمشیر بھائی کو آنا چاہیے تھا بیرم تو یہ تین لوگ وہ ہیں جن کے پورے نمبر آئے ہیں پتیس میں پتیس اور باقی جو لوگ ہیں ٹونٹی فائم ٹونٹی فائم باقی جو لوگ ہیں ان کے نمبر قطعے ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ ایز اہول مجموعی طور پر ریزلٹ کیا ہے بہتر اور مناسب ہے جن لوگوں نے اس ہفتے میں انہام نہیں لیا ہے وہ منافع اور فیروز ہیں اسے درخواست ہے کہ وہ آئندہ ہفتے ملے جائیں گے اسی طریقے سے پچھلے ہفتے میں سے شمشیر صاحب نہیں آئے گئے چلے ملتے ہیں انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرك و بات اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ انشاءاللہ